جو علم امام شادق علیہ السلام سے پشت در پشت ہم تک پہنچے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں اس ویڈیو میں امام جاپر شادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم نجوم حضرت خیام علیہ السلام کی توسط سے انسانوں تک پہنچا جو حضرت آدم علیہ السلام کے برک ہوتے تھے اس زمین پر بارہ برج اور بارہ راشیاں ہوتی ہیں اور بارہ طرح کے ہی انسان پائے جاتے ہیں اور سبھی انسانوں میں اپنے الگ الگ کوئیاں اور کنزوریاں بھی ہوتی ہیں انہی برج اور راشیوں کے حساب سے ہی انسان کا مجاز خوشنما ہوتا ہے کسی کا مجاز چرچرا کوئی انسان گسے والا ہوتا ہے تو کوئی انسان چکچاپ رہنے والا کوئی کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے تو کوئی ناکامی کی دلدل میں زندگی ورگ رکھتار رہتا ہے اور ساری زندگی مایوسی اداسی اور ناکامی سے اپنی لائف میں جوجتا رہتا ہے اور اپنی بدنصیبی کو روتا رہتا ہے جس انسان نے اس برج یا راشیوں کے حساب سے اپنی ہر منجل کے ہر راستے میں آنی والی ناکامی اور اور کامیابی کی منجل کے ہر راستے اور اپنی لائف کی وہ ہر باتیں صحیح غلط کو جان لیا تو وہ ہر منجل کے ہر موڑ پر کامیاب اور کامران ہوگا اس زمین پر چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں کسی کا آنسر برج آگ ہوتا ہے کسی کا پانی کسی کا ہوا تو کسی کا مکٹی کوئی کسی کا برج آگ سے تعلق رکھتا ہے تو کسی کا پانی سے کسی کا ہوا سے تو کسی کا مکٹی سے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کون سا انسان کون سی خوبی رکھتا ہے اور اس کا لکی نمبر کیا ہے اور لکی کلر کیا ہے اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں میں آپ کو ہر ویڈیو کے لاسٹ میلی ایک نولیج ٹپ سو لیا کروں گا تو آپ اس ویڈیو کو پورا لاسٹ تک شرور دیکھئے گا جن کا جنم 21 مارچ سے 20 اپریل کے بیچ ہوا ہے اپنے کھانے پینے کا آپ بہت خیال رکھیں جو کھا پی رہے ہیں اس پر بھی دھیان دیں تڑائی جھگڑائی کرنے سے بچیں اپنے بچوں سے آپ کو سکھ ملے گا لکی کلر ہوگا آپ کا وائد لکھ آپ کا ساتھ دے گا 65 نمبر 2 جن کا جنم 21 اپریل سے 21 مارچ کے بیچ ہوا ہے گاڑی موٹر کا آپ کو سکھ ملے گا نوکری میں کوئی بدلاو بھی ہو سکتا ہے آپ کی فیملی میں خوشحالی آئے گا لکی کلر ہوگا آپ کا بلو لکھ آپ کا ساتھ دے گا 75 نمبر 3 جوزا جیمینائی جن کا جنم 22 مارچ سے 21 جون کے بیچ ہوا ہے چادی شدہ لائف میں کوئی پروبلم آپ کے آسکتی ہے لکھ ریلیشن اگر ہے تو اس رشتے پر دھیان دیں لکی کلر ہوگا آپ کا دھانی لکھ آپ کا ساتھ دے گا 60 نمبر 4 جن کا جنم 22 جون سے 21 جولائی کے بیچ ہوا ہے پروبلم جو چل رہی تھی وہ دور ہو جائے گا انسان کم ہو جائے گا پیسے آپ کو ملیں گے دور بھاگ آپ کی بڑھ سکتے ہیں سارا دن آپ بیزی رہ سکتے ہیں لکی کلر ہوگا آپ کا یلو لکھ آپ کا ساتھ دے گا 70 نمبر 5 جن کا جنم 22 جولائی سے 23 آگست کے بیچ ہوا ہے اپنے سے بڑھوں کی آپ کو مدد ملے گی ان کا سپورٹ آپ کے اوپر بنا رہے گا آپ کے بچے کی ترقی ہوگی کوئی نئی گاری موٹر لینے کی بھی آپ سوچ سکتے ہیں لکی کلر ہوگا آپ کا ریلکھ آپ کا ساتھ دے گا 80% نمبر سکتملا برگو جن کا جنم 24 آگست سے 22 سیپٹیمبر کے بیچ ہوا ہے کیریئر میں کوئی بدل آپ ہوگا پیسو کا فائدہ ہونے کی چانسز ہیں کوئی مہمانوں کا آنا بھی آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے کوئی مہمان آ سکتے ہیں لکی کلر ہوگا آپ کا بلو لکھ آپ کا ساتھ دے گا 90% نمبر سیون بیجان لیبرا جن کا جنم 23 سیپٹیمبر سے 22 اکٹوبر کے بیچ ہوا ہے پیسو کا نقصان آپ کو ہو سکتا ہے اس سے بچاپ کریں دو چپیٹ لگنے سے آپ کو اپنے آپ کو بچائیں دو چپیٹ آپ کو لگ سکی ہے اپنا خیال رکھیں جسے آپ چاہتے ہیں اس سے کچھ دوریاں بھی ہو سکی ہیں لکی کلر ہوگا آپ کا پینک لکھ آپ کا ساتھ دے گا 60% نمبر اید اکراب سکورپیوں جن کا جنم 23 اکٹوبر سے 27 نویمبر کے بیچ ہوا ہے کاروبار میں آپ کو فائدہ ہوگا آپ کے بچے کی ترقی ہوگی سارا دن آپ کچھ شاپنگ کرنے میں بیزی رہ سکتے ہیں لکی کلر ہوگا آپ کا وائد لکھ آپ کا ساتھ دے گا 70% نمبر نائن پوش تیجیٹیریان جن کا جنم 28 نویمبر سے 21 دسمبر کے بیچ ہوا ہے جو پیسے بھسے ہوئے تھے وہ آپ کو ملیں گے کیریئر میں آپ کی صدھار ہوگا آپ کے من کی جو بھی پروبلم تھی وہ دور ہو جائے گی ٹینشن کم ہو جائے گی لکی کلر ہوگا آپ کا دھانی لکھ آپ کا ساتھ دے گا 50% نمبر جن سیدھی کیاپٹیکون جن کا جنم 22 دسمبر سے 20 جنوری کے بیچ ہوا ہے کاروبار میں آپ کی ترقی ہوگی فائدہ ہو سکتا ہے ہیلتھ آپ کی اچھی ہو جائے گی کہیں گھر سے باہر آپ جا سکے ہیں لمبی یاترہ ہو سکتا ہے لکی کلر ہوگا آپ کا ریڈ لکھ آپ کا ساتھ دے گا 75% نمبر 11 سیلو اکویریان جن کا جنم 21 جنوری سے 19 فیبری کے بیچ ہوا ہے اپنی صحت کا آپ خیال رکھیں ہیلتھ آپ کی بگڑ سکتا ہے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں لکی کلر ہوگا آپ کا گری لکھ آپ کا ساتھ دے گا 60% نمبر 12 اوہر آئیسنس جن کا جنم 20 فیبری سے 20 مارک کے بیچ ہوا ہے کاروبار میں آپ کی فائدہ ہوگا کرج جو لیا تھا اس سے آپ کو رہت ملے گی انسان تھوڑی آپ کی کم ہو جائے گی آپ ریلاک پیل کریں گے لکی کلر ہوگا آپ کا پرپیل لکھ آپ کا ساتھ دے گا 70% اب آتی ہے آپ کے نولیج جیپس کی باری تو چلیے جانتے ہیں کیا ہے آج کا نولیج اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ مرا بیہیو کرتے ہیں بتتمیزی کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں یا ان کا دل دکھاتے ہیں تو آپ کو اس کا انجام اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی ضرور بھگتنا پڑے گا چاہے آپ کتنا بھی اچھا کام کر لیں کتنی بھی نیکیاں کر لیں آپ پر اس کا پھل آپ کو کبھی بھی اچھا نہیں ملے گا آپ کی ساری کی گئی اچھائی بھی برائی میں کنورٹ ہو جائے گی اس لیے آپ اپنے ماں باپ کا دل کبھی نہ دکھائیں ان کے ساتھ اچھا بیہیو رکھیں موسیقی 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 موسیقی